خیبر پختونخواہ کے صوبائی در الحکومت پشاور میں جہاں کئی تاریخی اہمیت کے حامل مقامات موجود ہیں جن میں قلعہ بالا حسار محبوبہ کا قلعہ اور قصہ خوانی بازار قابل ذکر ہیں تو وہاں تحصیل گورگٹری بھی اپنے اندر تاریخ کا سمندر سموئی ہوئے ہیں تحصیل گورگٹری میں بودمت، آریائی، ہندو، مغل، سکھ اور برطانوی دور کے آثار موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے سیاہ یہاں کا رخ کرتے ہیں گورگٹری کی موجودہ تعمیرات مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ بیگم نے 1636 میں تعمیر کروایا تھا پشاور پر سکھو کے قبضے کے بعد انہوں نے 1838 میں یہاں مندر تعمیر کیا جبکہ یہاں 1912 کی برطانوی دور کی آگ بجانے والی گاڑیاں بھی محفوظ ہیں جب جیسی چیز جگہ نہیں تھے لیکن امران خانی گورنمنٹ کے بعد یہاں بہت چینجز آئی ہے یہ ہر چیز نہیں ہے یہاں پہلا سے کچھ بھی نہیں تھا یہ ہندو کا مندر ادھر تالاب بھی ہے اور باقی بہت سی چیزیں ہیں اس سائٹ مندر اور مسجد اگزی کے سامنے ہیں اور یہاں بہت کم تھے پہلے لیکن اب اور بھی کام ہو رہے اس جگہ پہ جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس دن بھی کینیڈا سے ٹوریسٹ آئی ہیں محکم ایرکیالوجی کے مطابق پشاور سینٹرل ایشیا کا مسلسل آباد چلا آ رہا قدیم ترین شہر ہے یہاں تحصیل گورگڑری کی خدائی کا عمل دوہزار چار میں شروع کیا گیا تھا جیسی ہمیں میک پہ سارے قدیمہ کو ہمیں یہ سائٹ ملی ہم نے اس کے اندر اس میں خدائی کی ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ پشاور شہر کی تاریخ کیا ہے پشاور شہر کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ جو ہے ہمیں اس خدائی میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ پشاور جو ہے یہ پورے ساؤٹ ایشیا کا انشن لیونگ سٹی ہے مطلب ایسا شہر جو کہ مسلسل آباد چلا آ رہا ہے سیل گورگڑری میں پشاور کی تاریخی اہمیت اور قدیم اقوام کی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے ایک میوزیم اور قدیم فنون کی بحالی کے لیے آرٹیزن سینٹر بھی بنایا گیا ہے کیمرہ پرسن مبین آباز کے ساتھ گوھر رحمان آگاہی وی لوگ پشاور